مسیح عیشوہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور آج ہم مسیح عیشوہ کے فضل سے اور مکاشفہ کے روح سے اور روح القدر مکاشفہ ڈالنے والے ہیں پرکاش ڈالنے والے ہیں گرد جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا ہے تب وہ ساف ہوگا چاندی کے لئے کٹھلی ہے اور سونے کے لئے بھٹھی پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسو مسیح ہے کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ عذر پائے گا اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک پربانی نمک سے نمکین کی جائے گا تم زمین کے نمک ہو ہاں میں تم کو اکٹھا کروں گا اور اپنے گزب کی آگ تم پر دھوکوں گا اور تم کو اس میں پگلار ڈالوں گا کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین آگ کا مطلب روح القدس اور ہم آگ سے نمکین کیے جاتے ہیں کیونکہ ہم زمین کے نمک ہیں جب لوگ منتاظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوہنہ کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوہنہ نے ان سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے ذراور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تشمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا روح القدس اور آگ سے میں زمین پر آگ ڈالنے آیا ہوں یہ یشوہ مسیح بول رہے ہیں میں زمین پر آگ ڈالنے آیا ہوں اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا میں زمین پر آگ ڈالنے آیا ہوں اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا زمین کے روحانی یعنی آتمک مطلب ہے دل اور آگ کا روحانی یعنی آتمک مطلب ہے روح القدس زبان بھی ایک آگ ہے زبان ہمارے عذا میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داگ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے زندہ کرنے والی تو روح ہے لفظ مار ڈالتے ہیں روح زندہ کرتی ہے زندہ کرنے والی روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں جو باتیں یشوہ مسیح نے ہم سے کہی ہیں وہ روح ہے اور روح زندہ کرتی ہیں لفظ مار ڈالتے ہیں اور زندگی بھی ہیں اس میں زندگی تھی یشوہ مسیح میں زندگی تھی زندگی ہے اور زندگی رہے گی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ ہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا مددگار یعنی روح القدس باپ کس کے نام سے بھیجتے ہیں یشوہ مسیح کے نام سے کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رت گردباد کی مانند ہوں گے تاکہ اپنے کہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تمبیہ کو آگ کے شولے میں ظاہر کریں جب عید پینتی کست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے یکا یک آسمان سے ایسی آوازائی جیسی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولے کیسی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائیں دی اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھ ہری اور وہ سب روح القدر سے بھر گئے اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی ماند سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے کی ماند تھی ایدے پینتی کست کے دن آگ سے شولے سی پھٹی ہوئی زبانیں ان پر ظاہر ہوا اور وہ ٹوہل قدر سے بھر گئے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کس کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دانی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چونکی نہ کر دوں کیا وہ سب خدمت گزار روحے نہیں جو نجات کی مراس پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہے کیونکہ ہمارا خدا خاک کر دینے والی آگ ہے پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا دوسرا آدمی آسمانی ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا کیونکہ خداون تمہارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے وہ گیور خدا ہے خداون نے تم سے اس پہاڑ پر روح برو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی آگ یعنی خداون روح القدس کے بیچ میں سے باتیں کرتے ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں گرج وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے پہلے کو ہٹاتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اسی مرضی کے سبب ہم یسو مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں ہم پاک کیسے ہیں اپنی دعاوں سے نہیں اپنی جسمانی ریاضت سے نہیں ہم اپنی کسی بھی طرح کی محنت سے پاک نہیں ہیں ہم اس لیے پاک ہیں کیونکہ مسیح یشوہ پاک ہیں اور مسیح یشوہ پر ایمان لانے سے ہم پاک ہیں ہم اپنی محنت سے پاک نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی بکشش ہے تو ہم پاک کیسے ہیں اس کے ایک ہی بار قربان ہونے سے ہم پاک ہیں لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے اور وہ آگ یعنی روح القدس مسیح یشوہ کی سلیب کے وسیلے ابھی تک جل رہی ہے بجھ نہیں پاتی کیونکہ لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے اور مسیح یشوہ جو ہیں وہ لکڑی پر لٹکائے گئے جس کے وسیلے وہ آگ جلی یعنی روح القدس کی آگ کیونکہ روح القدس جو ہم کو بکشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی روح کو نہ بجھاؤ نبوتوں کی حکارت نہ کرو ساری باتوں کو آزماؤ جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو تو لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ لکڑی وہ سلیب وہ لانت جس پر مسیح یشوہ چڑھائے جانے سے وہ ساری لانت انہوں نے اپنے اوپر لے لی لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے لیکن لکڑی ہے کیونکہ لکڑی پر ناصری لٹکا ہوا تھا تو لکڑی بیچ میں ہونے سے وہ آگ جل رہی ہے آگ یعنی روح القدس قربانی کے وسیلے روح القدس ہمارے اندر ہے ہمارے بیچ ہیں تو مسیح یشوہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو موسیقی